بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج جناب میں بنانے لگی ہوں سٹریٹ سٹائل کیمہ پراتھا بہت ٹیسٹی ریسپی ہے ایک بار آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی بسم اللہ کرتے ہیں اور جناب ہم ریسپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے دو کپ میدے کا اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹیسپون نمک ایک ٹیسپون بیکنگ پاورڈر تین ٹیبل سپون بھر کر ہم نے اس میں کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے اب جناب ان ساری چیزوں کو خوب بچے سے مکس کریں گے اور جناب میں نے آدھا کپ دودھ لیا ہے آدھا کپ میں نے پانی لیا ہے ان دونوں کو مکس کریں گے اور خوب بچے سے ہم دو ریڈی کر دیں گے مطلب یہ دو کو نہ تو زیادہ ٹائٹ کریں گے نہ زیادہ سوفٹ کریں گے دو ریڈی ہو گئی ہے اس کے اوپر آئل لگائیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے دو کو ریسٹ پر چھوڑ دینا ہے اب جناب دوبارہ سے ہم نے اس کا ڈھکن کھولا ہے اور دوبارہ سے ایک بار دو کو گون لیں گے کیونکہ اس سے زیادہ اچھا ریزلٹ آتا ہے اب ہم نے میڈیم سائز کے پیڑے بنا لینے ہیں چار پیڑے میرے ریڈی ہوئے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے پیڑوں کو بھی ریسٹ پر چھوڑ دیں گے ایدھر ایک ٹیپل سپون میں نے کوکنگ آئل لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ان کی خوب اچھے سے بھنائی کریں گے اور جناب میں نے لے لیا ہے دھائی سو گرام کیمہ کی میں کی خوب اچھے سے ہم نے بھنائی کرنی ہے اس میں میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون پسی کالی مرچ ایک ٹی سپون چلی فلیکس ایک ٹی سپون ہی پسا سوکھا دھنیا ایڈ کریں گے اچھے سے بھنائی کریں گے اور کپ کا چوتھا حصہ میں نے اس میں پانی کا ایڈ کیا ہے اور جناب ہلکی آگ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب میں نے اس میں آدھی شملا مرچ لی ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے آدھی گاجر لی ہے ایک شملا مرچ کی کٹوری بھر کر لی ہے ان ساری چیزوں کی میں نے ان ساری چیزوں کو چوب کر لیا تھا اور اس میں ایڈ کیا ہے خوب اچھی سین ویجیٹیبلز کے ہم بھنائی کریں گے ایک ٹی سپون ہم نے اس میں سویا سو سے ایڈ کرنا ہے ایک ٹی سپون چلی سوس ایک ٹی سپون ہی ہم نے اس میں سرکے کا ایڈ کرنا ہے خوب اچھے سے بھنائی کریں گے نمک مرچ اس ٹائم پر ہم نے بالکل سیٹ کر دینی ہے پانی مکمل طور پر اندر سے ہم خوش کر دیں گے اور اس ٹائم پر اند میں ہم نے دھنیا ڈالنا ہے اس ٹائم پر کیمہ ہمارا ریڈی ہو گیا پلیٹ میں ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ادھر جناب ہم نے بیلن پر اور جس پر ہم نے روٹی بیل لیا ہے دونوں چیزوں پر ہم نے اچھے سے آئل لگا دیا ہے آپ نے خوشک آٹے کا یوز نہیں کرنا ہے اور آپ نے روٹی ایک پیڑا میں نے لیا ہے اور روٹی کو ہم نے گول شیپ میں اتنا کوئی ضروری نہیں ہم بیلیں گے جس مرضی شیپ میں آپ اس روٹی کو بیل دیں بٹ کوشش کیجئے گا باریک سی ایک روٹی بیلیں روٹی کو بیل کر اس کے اوپر ہم نے اچھے سے آئل لگا دیا ہے اور کیمہ جو کہ ہم نے تھنڈا کیا ہوا تھا اس کے اوپر ہم نے لگا دینا ہے اور کوب اچھے سے ہم پھلا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کیمہ کو اس کے اوپر پھلا دینا ہے اور آپ اسے بن پراتھا بھی کہہ سکتے ہیں بہت تیسٹی یہ پراتھا ریڈی ہوگا اس طرح سے ہم نے اسے جناب پیڑا ریڈی کرنا ہے اس طرح سے سارے کو ہم نے نہ گھما دینا ہے یہ دیکھیں اس شیپ میں ہم نے اسے گھما دینا ہے اور بلکل سوفٹ ہاتھوں کے ساتھ جناب ہم نے اس پیڑے کو ریڈی کرنا ہے سائٹس ہم نے دبا دینا ہے تاکہ کیمہ اندر سے باہر نہ نکلیں اس طرح سے سمپلی ہم نے ایک پیڑا ریڈی کرنا ہے ون بائی ون سارے پیڑے ریڈی کر لیں گے اور جناب ان پیڑوں کو بھی ہم نے تھوڑی دیل کے لیے ریسٹ پر لازمی چھوڑنا ہے پھر ہی ہمارے پراتھے جو ہیں ان کا ریزلٹ اچھائے گا جو سب سے پہلے ہم نے پیڑا ریڈی کیا تھا اسے ہم نے سب سے پہلے پکڑنا ہے ہاتھ کے ساتھ ہلکا سا دبائیں گے زیادہ باریک نہیں کریں گے اور جناب میں نے پین کے اوپر اوئیل پھیلا دیا ہے اور پیڑے کو اس طرح سے اس کے اوپر ہلکی آپ پر رکھیں گے اوپر ڈھکن دے دیں گے اور جناب اگر آپ چھوٹا پین یوز کریں ون بائی ون آپ بنائیں گے اور اس طرح سے ہم نے ان کو رکھنا ہے ہلکا ہلکا دبائیں گے اور ان کے اوپر ہم نے برش کے ساتھ ہلکا سا اوئیل لگا لیں گے تاکہ یہ اوپر سے خوشک نہ ہو اگر آپ سمپلی رکھیں گے اوپر سے خوشک ہو جائیں گے اوپر جسے ہم سکر کہتے ہیں وہ آ جائے گا ہے اس سے ہمارے پراتھے جو ہیں خراب ہوگی اوپر رومال رکھیں گے لیکن اگر آپ بڑا پین یوز کریں آپ اس طرح سے ایک پین لیں اس کے پر برش کے ساتھ پھیلائیں اور جناب تھوڑے سے ہم نے دوبارہ سے اس طرح سے بری کر لیں گے ہلکے سے بری کرنے زیادہ بری کیے پراتھے اچھے نہیں لگتے ہیں سارے پراتھے ایک ٹائم پر میں نے رکھ دیا ادھر جناب جو میں نے ایک پراتھا بنا رہی تھی بلکل ہلکی آگ پر اس سے رکھا ہوا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اوپر ڈھکن دے کر سائیڈ چینج کر رہے ہیں اور بڑا زبردستہ اس کا کلر ہو گیا ادھر ہم نے جو پین بڑے پین میں ہم بنا رہے ہیں برش کے ساتھ اوئل لگائیں گے اور ہلکی آگ پر اس پراتھے کو ایک نوٹس کرنا ہے بنائیں دوسرا یہ کہ آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد برش کے ساتھ اوئل لگاتے جانا یہ بات آپ نے نوٹس کرنا ہے اس طرح سے جیسے ہی پیارا سا گولڈن کلر ہو جائے گا ہلکی آگ پر بنائیں گے پھر ہی گولڈن کلر ہوگا اگر آپ تیزہ کر دیں گے تو اوپر سے جل جائے گا یہ دیکھیں بڑے زبردستہ ہمارے پراتھے ریڈی ہو چکے ہیں آپ کو میں اس کی لیئرز دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اس کی لیئرز یوں ہیں ایسے کلیر نظر آرہی ہیں